اسلام علیکم میرے نامر سلان کان ہے ایک میرے بڑا پیارے بھائیں اور انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ مجھے جانا اس ٹوپک کے اوپر بات کرنی ہے دوبارہ سے حال دو میں نے کافی دفعہ اس پر بات کی ہے بڑا دوبارہ سے کرنی ہے کیونکہ میرا موڈ تو یہ تھا کہ میں کیو این نہیں کرتا ہوں تو صرف ان کے لیے میں یہ جانا صرف اس ٹوپک کے اوپر ہی آج جانا سٹک رہوں گا اور وہ ہے سوشل انزائیٹی میں نے ریسنٹلی ایک بڑا پیارا لیکچر سن رہا تھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی لوگوں کو کافی لوگوں کو ان کا پتہ ہو ان کا نام ہے پروفیسر جورڈن پیٹرسن ان فیکٹ جو لوگ بھی میرے سنتے ہیں تو میں رکمنڈ کروں گا کہ آپ لائف کے اوپر کسی پیلو میں آپ کے لیے وہ ہلپفل ہوں یا نہ ہوں میں نہیں رہا بہت میں نے مینٹل ہیلتھ کو لے کے نا کافی انسائیٹ ہے مطلب وہ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو لیکچر تھا وہ وہ ہی بات ہو رہی تھی جو میں نے کافی اپنی ویڈیوز میں جو نا وہ سوشل انزائیٹی کے پر کی اور وہ جو سلوشن وہ بتا رہے تھے وہ بھی وہ ہی تھا کیونکہ میں اکثر بولتا ہوں سوشل انزائیٹی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا انٹینسلی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں میں یہاں پر سوٹ کر رہا ہوں میں پاگل تو نہیں لگ رہا am i doing something wrong اور جو سامنے لوگ جتنے بھی ہیں وہ مجھے جج کر رہے ہوں گے تو یہ اتنا اپنے اوپر ہم بیڈن اس ٹیم لے لیتے ہیں کہ ہم وہ ایک پینک سیچویشن کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ پھر وائڈ کرتے ہیں کسی بھی سوشل گیادرنگ سے یا سوشل انٹریکشن سے کہ اس سیچویشن سے بچا جائیں کیونکہ ہمیں اپنے پر وہ کیا کہیں اس کو ہم ہوتا ہی نہیں ہے اپنے اوپر کوئی confidence ہی نہیں ہوتا اور ہمیں ہر وقت لگتا ہے کہ سامنے جو لوگ ہیں وہ مجھے جج کر رہے ہیں اور میں یہاں پر سوٹیبل نہیں ہوں شاید اور یہ چیز جانا ہمیں ڈاؤن کر دیتی ہے اور وہ اتنا انٹینس پریشر ہوتا ہے تو i've been there اس لئے میں ہیں جانا اس کو اور اگین میں ایک اور چیز اگین کنفرم کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ گورا فو بیا کو سوشل اس کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں اگین کسی سائیکائٹریس سے آپ پر ڈسکس کرو گے یا کہ یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے وہ آپ کو زیادہ شاید بہتر سے ایکسپلین کر لیں میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کو اتا رہا ہوں کہ گورا فو بیا جو ہے وہ سوشل انگزائیٹی سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے گورا فو بیا میں ہمیں یہ ڈیار ہوتا ہے کہ ہم باہر جائیں گے ہمیں سپوکیٹ ہوگا ہمیں پینک اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے لئے تو ہمیں انگزائیٹی کا علاج کرنا پڑتا ہے تو سوشل انگزائیٹی میں ہمیں یہ ڈیار ہوتا ہے کہ یہ سوسائیٹی ہے وہ ہمیں جج کر رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہے ہیں اور وہ اس کی ویسے ہم جوب نہیں کر پاتے ہیں کوئی سوشل گیادرنگز میں نہیں جا پاتے ہیں ریلیٹیف سے نہیں مل پاتے ہیں کبھی آپ دیکھنا جو بھی لوگ سوشل انگزائیٹی کے بھی شکار ہیں وہ اپنی لائف میں کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے کنفرٹیبل بھی ہوتے ہیں سنگل پرسن کے ساتھ اور یوزلی وہ اگر کسی ایک انسان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کنفرٹیبل بھی بات کر بھی لیتے ہیں اور کسی ایسے انسان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں ہوں ایزی فیل کرتے ہیں ہوں اس کے ساتھ وہ گھنٹوں باتیں بھی کر سکتے ہیں ان کا جو ایک سٹرینجر کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے اور اس لیے اور جہاں پر ملٹیبل لوگ ہوں گے وہاں پر مزید گربر ہو جاتی ہے نا کرنا کیا ہے ہم بیسیکلی جیسے ہی کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر لوگ ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جس طرح انٹرویو دینے ہیں وہ سب سے ہارڈ چیز کسی بھی سوشل انگزائیٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اگر کوئی جوب شروع کرنی ہے تو آپ انٹرویو دیتے ہیں اور اگر تین چار لوگ بیٹھے ہوں میں جو سینئر ہیں آپ کس طرح وہاں پر بات کرو گئے ایسی طرح آپ کسی ریالیٹیوز کی طرف جاتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پورا یہ اس ٹائم دماغ میں فوکس ہوتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں میں ٹھیک لگ رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے میں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا میرے سے اس کو ہم نے بیسیکلی صرف شفٹ کرنا ہوتا ہے ٹوارڈز ڈی نیکسٹ پرسن جو فوکس آپ نے اپنے اوپر اتنا اندر انٹینسلی کیا ہوگا ہے نا وہ ہی فوکس آپ کا ٹوارڈز ادھر ہو جائے میں اکثر لوگوں بولتا ہوں کہ ایک چیز پریکٹس کیا کرو آپ لوگ کہ observe کرنا سیکھو آپ لوگوں کو situations کو even insects animals ٹھیک ہے آپ کو life کا اتنا لطف آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ imagine نہیں کر سکتے اور اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کا اپنے اوپر سے ایک برڈن اترتا ہے آپ life کو observe کرنا شروع کر دو گے آپ خود دیکھو گے کتنے pressures جو ہیں اپنے اوپر جو بنائے ہوتے ہیں وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب آپ اس کو study کرنا شروع کرتے تو ریدر میں یہ دیکھوں کہ مجھے تو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے مجھے کیا آتا ہے وہ تو میں سب کچھ کروں گا جو next person ہے وہ even کہ اگر مجھے دیکھنا بھی چاہ رہا ہے تو میں اس کو دیکھوں گا کہ وہ مجھے کس طرح دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو توہر سمجھ رہا ہے آپ میں اور میں اس کا اپنے اوپر کبھی pressure نہیں ڈالتا کہ مجھے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے ہماری society کے اندر اتنا بڑا بگاڑی ہے بچپن سے ہی ہر ایک بچہ بیدہ ہوتا ہے نا اس کی ماں اس کو کچھ بنانا چاہتی ہے اس کا باپ اس کو کچھ بنانا چاہتا ہے اس کی زادی اس کو کچھ بنانا چاہتی ہے اس کی نانی اس کو کچھ بنانا چاہتی ہے ہر ایک سے اس طرح بنانا وہ اینڈ پہ وہ ایک کچوما چودہ بن جاتا ہے چہرہ unless اور until وہ یہ نہ دیکھ لے کہ میرے اندر سے مجھے کیا ایکچلی میں بنانا ہے آپ کبھی بیٹھ کے اپنا ہلکا سا catharsis کرو گے آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے اندر تو پتہ نہیں کتنی ساری thoughts کا چرب ہے آپ کبھی کچھ بنانا چاہ رہے تھے کبھی کسی کی جیسا بنانا چاہ رہے آپ کو لگتا تھا کہ اس طرح میں سوسائٹی میں سوٹ کر سکتا ہوں اس طرح میں یہ کامیاب بھی ہے یہ کامیاب بھی ہے یہ سکسس ہے شاید میں اس طرح دکھوں گا میں اس طرح کروں گا میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنے تین ایج کے اندر مجھے لگتا تھا یہ سگرڈ پینا بڑا کوئی سویک کا کام ہے یہ بٹن کھول کے اس طرح یہ اوپر سے کلاف اس طرح چند رہے ہیں کہ بڑا کوئی زبردست قسم کا کام ہو آج لگتا ہے کیا سٹوپیڈ کام کرتا رہے ہیں بیٹھ کے بٹ اس ٹائم کے ساتھ جسا نچھے بولتا ہے کہ آپ کبھی لائف میں کوئی غلی ڈسیجر نہیں لیتے ہیں کیونکہ اس حساب سے اس کنڈیشننگ کے اندر اس فریم آف مائنڈ پر آپ کو وہی چیز ٹھیک لگ رہی ہوگی ناو اس کنڈیشننگ سے جیسے ہی آپ نکلتے ہو آپ کیر کرنا کم کر دیتے ہو میں آئی ہارڈلی کیر باؤت انیوان پوائنٹ آوئیو باؤت میں پٹ اس ڈیزن مین کہ میں کسی کے ساتھ کبھی ریوڑ ہوں یا میں کوئی انٹی سوشل ہوں میں بلکل لوگوں سے گھلتا ملتا ہوں میں گپیں بھی لگاتا ہوں میں سارا کچھ کرتا ہوں اور کئی لوگوں کے خیال میں میں بہت غلط بھی ہو سکتا ہوں totally respect that but مجھے ان کے میار پہ اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے ایک ایزی زون میں رہنا چاہتا ہوں مجھے لوگ اگر کہیں گے کہ تیار آپ کو تو اس طرح ہونا چاہیے آپ کو ادھر پھرنا چاہیے اگر ایک جگہ پہ اپنے زون کے اندر بڑا comfortable بیٹھا ہوں مجھے اسی طرح ہی لائف گزار نہیں ہے میں اسی طرح ہی لائف کو idealize کرتا ہوں میں اسی کوئی سکون سمجھتا ہوں کسی کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کے ٹو نہ چڑھ جاؤ تو تب تک آپ کو کہتے ہیں آپ کی لائف فلفل نہیں ہو سکتی میرے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کسی کے نزدیک آپ جب تک کروڑ پتی یا رب پتی نہیں ہو جاؤ گے تب تک آپ کی لائف جو ہے وہ آپ کے goals پورے نہیں ہوں گے میرا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے میری تو لائف تب بھی فلفل نہیں ہوگی میں تو بلکہ کہوں گا کہ i've wasted my life so آپ نے کسی دوسرے کے حساب سے اپنی لائف نہیں چلانی دوسرا کیا سوچتے ہیں آپ کس طرح کھڑے ہو آپ کس طرح بات کر رہے ہو this shouldn't be your concern آپ جس زون کے اندر comforted کرو بس مجھ سے کوئی اکثر پوچھے نا کہ فلاں بندہ ٹھیک ہے یہ فلاں بندہ کی thought ٹھیک ہے جو جدھر سکون میں اس کو دھر سکون میں رہنے دوں that's all unless دوسرے کے اوپر اگلا influence نہ کر رہا ہو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کا اگر یہ ایڈیولوجی ہو اس کو لگتا ہے کہ باقی سارے جو ہیں اولو کے پٹھے ہیں سارے پاگل ہیں تو میرے ساتھ وہ بھی نہیں سی سارے جس طرح مرزید ہو ہاں جو conditioning ہے اس کا میں تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کے اندر کس نے اپنی thoughts کو put کی ہے وہ آپ کو اپنا اگتار سے اس خود کرنے unless or until آپ اس سے ازاد ہو آپ جیسے مرزید ہو آپ کے اپنی life ہے ایک اپنا آپ کا trip ہے آپ اس کو enjoy کرو سو یہ پوری بات کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ کی ہے آپ یہاں پر life گزارنے آئے ہو as an observer نہ کہ کسی دوسرے کے میعار پر اترنے کے لیے آئے ہو آپ کو جس time پر life آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ہے ہاں ایک چیز ضرور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی فلاں بندے کے میعار پر اگر آجوں گا وہ مجھے اچھا سمجھنا شروع کر دے گا تو یہ میری life جو بڑی fulfilled ہو جائے گی then i must say کہ یہ آپ کو مزید social anxiety گندر ڈالتی جائے گی چیز کیونکہ آپ خود ایک دلدل میں چھلانگ لگا رہے ہو پھر پھر آپ دوسروں کے میعار پر ہی اترتے رہو گے ساری زندگی امید کرتا ہوں کہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ سکے ہوں سو جو tip ہے میرا جتنے بھی لوگ جو social anxiety کا شکار ہیں ان کے لئے یہ ہی ہے کہ focus اپنے اوپر سے ہٹا دو اپنے لئے صرف اتنا کر لیا کرو اس moment میں جس moment میں بھی آپ گزر رہے ہو جو وقت چل رہے ہو اس میں یہ سوچا کونسی چیز آپ کو سکون دے سکتی ہے جس فوکس اور اگر اس کے اندر آپ کے اندر یہ تو اٹھاتی ہے کہ مجھے فلان کو پلیز کرنے کے لئے اس طرح ہو جوں گا تو سکون ملے گا تو آپ کو سکون نہیں ملے گا یہ جس طرح ہماری ایک سٹوپیٹ سی سوسائیٹی کے اندر وہ جھنگلوں والا سول ہے نا یہ وہ کمپیٹیشن چلتے ہی رہیں گے آج لوگوں کے پاس کئی لوگ ہیں جو اربو کھربو پتے ہیں باٹ ان کا کمپیٹیشن کبھی ختم نہیں ہوتا وہ اور پیسہ کٹھا کریں ایڈونٹ نو انہوں نے کتنی زندگیاں جی نہیں پتہ نہیں کتنے کوئی کھربو سال انہوں نے جینا ہے جو اتنے پیسہ کٹھا کر کے وہ بیٹھے ہوئے کہ لائف ہے وہ گزاری میں رچ لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہیڈونٹ نو اس سے زیادہ آگے جا کے آپ لوگوں نے کیا کون سے ایسا کارتوس کرنا ہے کہ مطلب پیچھے اگر آپ نے مرتے وقت کوئی کارون کے خزانے چھوڑ کے جانے تو تب بھی آپ کو کوئی فلفلمنٹ ملے گی یا اس کے بعد علمیاں اوپر جا کے آپ کو بڑا کوئی اپریشیٹ کریں گے کہ وہاں بڑے پیسے کمہ آکے ہیں ایسا کوئی سین ہوتا ہے یہاں پہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور کومن سینس پرویل کرے ہم سب میں میرا جو پیغام تھا وہ اتنی ہے اپنی اوپر پریشر چھوڑ کے سامنے چیزوں کو observe کرنا شروع کرو لوگوں کو observe کرنا شروع کرو read کرنا شروع کرو آپ کے اندر کی انگزائیٹیز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور سوسائیٹی جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ہی مولڈ کرنی کوشش کرے گی آپ کے teachers ہوں گے آپ کے parents ہوں گے آپ کے دوست ہوں گے آپ کے رشتے دار ہوں گے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے جتنے لوگوں کے پاس جاتے جاؤ گے سارے آپ کو اور آپ یہ ساپ کچھ اپنے اندر ڈالتے جاؤ گے تو ultimately آپ ایک confused انسان داؤ گے اور آپ کو لگے کہ سب ٹھیک ہیں شاید میں ہی غلط ہوں تو یہ غلط صحیح کی بیعت سے باڑھ نکلنا اور آپ نے اپنے اندر جہاں کی دیکھنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ایسے ہونا چاہیے اگر آپ کو ultimately یہ بھی لگے کہ یار میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے مجھے ایک لگجری لائف گزار نہیں اگر آپ کو اس طرح کرنے میں اگر سکون ملتا ہے تو گو فورٹ میرے ایک اپنی ثورت ہے اگر اس چیز کو کر کے آپ میند کر کے آپ زیادہ پیسہ ارن کر کے آپ سمجھتے ہو کہ میں ایک مائنڈ فل لائف گزار رہا ہوں so be it it's totally fine but اس کے اندر society کا لوگوں کا وہ impact نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر صرف آپ کے یہ اگر سوٹ ہو کہ I need luxury میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں سکوندے زندگی گزارنا چاہتا ہوں ارامدے زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں پاس اتنا ہونا چاہیے so it's totally fine but terms آپ کی اپنی ہونی چاہیے that's all اور یہ ہی confidence جب آپ کے اندر آئے گا جب آپ اپنے اندر متمن ہونا شروع ہو جائیں کہ you know آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کو کس طرح بات کرنے چاہیے that's what's matter بات بہت زیادہ ڈریک کر کے لمبی کے لے گیا ہوں امید کرتا ہوں کہ جب پیغام پچانا چاہتا تھا کہ وہ پہنچ چکا ہوگا اور i think کہ جس بھائی نے مجھے insist کیا تھا اس کے پر بات کرنے کے لئے میں اس میار پہ اتر سکا ہوں گا کہ اس بات کو لے کے اور کچھ نہ کچھ helpful ضرور رہا ہوں گا آج کے لئے اتنی اللہ حافظ